کہتے ہیں کہ خواتین سٹرونگ اور انڈیپینڈنٹ ہوں تو مردوں کی زندگی سہل ہو جاتی ہے اور مشکل ترین بھی اب یہ بات کس تناظر میں کہی جاتی ہے کہ آپ کو ہمارے آج کے کاؤنڈ آن پر مبنی ڈراماز کو دیکھ کر معلوم ہوگا کیونکہ آج ہم خاص طور پر وہ ڈراماز آپ کو دکھا رہے ہیں جن میں عورت کو بے حد سٹرونگ دکھایا گیا تو چلی آج کے کاؤنڈ آن کا آغاز کرتے ہیں لیکن پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہم آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے ہر پل آپ کی سکرین پر موجود رہیں ڈراما سیریل سمی ڈراما سیریل سمی میں مابرہ حسین کو ایک مضبوط اور بہادر خاتون دکھایا گیا جو ظلم کے خلاف بغاوت کرنے کا حوصلہ رکھتی ہے اس ڈراما سیریل میں غیرت کے نام پر قتل جیسے موضوعات کو پیش کیا گیا ڈرامے میں غیرت کے نام پر قتل جیسے مسائل کو پیش کیا گیا اس کے علاوہ ڈرامے میں ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے بھی آگہ ہی دی جائے گی ڈرامے کی کہانی کافی انٹرٹیننگ ہے تاہم ساتھ ہی یہ مسائل عوام کے سامنے پیش کیا جا رہے ہیں امید ہے کہ پاکستان میں لڑکیوں کے ساتھ غلط ہونے پر اپنی آواز اٹھانے کا حوصلہ دیتا یہ ڈراما سیریل لوگوں کو آج بھی کافی زیادہ پسند ہوگا ڈراما سیریل ہیر ہیر حالات کے خلاف جنگ لڑنے والی ایک بہادر لڑکی کی کہانی ہے اور یہ ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جو چھوٹے سے گاؤں کی رہائشی ہے مگر روشن خیال اور بہادر ہے ساتھ ہی اپنی ہم عمر لڑکیوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے یہ ڈراما جیو ٹی وی سے نشر ہوا آپ دیکھیں گے کہ ڈرامے میں گاؤں کے کچھ لوگ ٹریننگ سینٹر کو کھولنے کو اپنی روایات سے بغاوت تصور کرتے ہیں اور ہیر کے خلافہ کھڑے ہوتے ہیں یہی سے ہیر کی مشکلات کا آغاز ہوتا ہے ہیر اپنی ترقی پسند طبیعت کے لحاظ سے گاؤں کی لڑکیوں کی تربیت اور انہیں اپنے بیروں پر کھڑا کرنے کے لیے اپنے علاقے میں چھوٹا سا ہینڈی کراف سینٹر کھولتی ہے اس کام میں ایک انجیو بھی اس کی مدد کرتی ہے لیکن گاؤں کے کچھ لوگ ٹریننگ سینٹر کھولنے کو کافی زیادہ برا سمجھتے ہیں ہم ٹی وی کے ڈراما سیریل آخر کب تک میں جہاں صرحہ ازگر نے ایک ڈرپوک لڑکی کا رول پلے کیا وہی اشنا شاہ کا کردار ایک مضبوط ترین لڑکی کا تھا ڈراما اس لیے بھی پسند کیا جا رہا ہے کہ یہ آج کل کے موشے کی بہترین اقاسی کرتا ہے اس ڈرامے کی کہانی کے اہم کردار اشنا شاہ اور عدیل حسین ہیں ڈرامے میں دکھایا گیا کہ کیسے موشے میں عورتیں مردوں کی حوث اور حیوانیت کا سامنا کرتی ہیں اکثر معصوم لڑکیاں برے مردوں کے جال میں پھستی ہیں اور زندگی بھر نہیں نکل سکتی مگر کچھ باہمت لڑکیاں اپنے ہی جیسی لڑکیوں کی محافظ بھی ہوتی ہیں اس ڈرامے میں ایک بہاتر اور سمجھدار لڑکی کا کردار ادا کر رہی ہیں جس میں وہ اپنی ماں کے تانے سنتی ہے جبکہ بہن کے ساتھ اپنی بھی عزت کی حفاظت کے ساتھ مردوں کے مختلف قسم کے رویوں کا سامنا کرتی ہے یہ ایک بہت ہی امدہ کردار ہے ڈراما دیکھ کر لگتا ہے جیسے سب کچھ حقیقی زندگی میں ہو رہا ہو ڈراما سیریل باغی باغی ایک ایسا ڈراما ہے جو کندل بلوچ کی زندگی پر مبنی ہے یہ پاکستان کے ایک متنازع سوشل میڈیا سنسنی ہے جسے غیرت کے نام پر اس کے بھائی نے قتل کیا تھا ڈراما مرکزی کے دار فوزیہ یعنی کہ سبا کمر کو ایک تک یانوسی بے بس شکار کے طور پر پیش نہیں کرتا بلکہ طاقت کا مظاہرہ کرنے والی ایک بہادر خاتون کے طور پر پیش کیا جاتا ہے وہ اپنے مقروح شوہر کی گرفت سے بچ جاتی ہے کسی اور کو دوبارہ اس کے ساتھ زیادتی کی اجازت نہیں دیتی باغی غیرت کے نام پر قتل پر بھی سوال اٹھاتا ہے یہ اس مشکل تصور کو چیلنج کرتا ہے کہ معاشر کی عزت کا انحصار خواتین کے جسم پر ہوتا ہے افسوسناک انجام کے بعد ہم یہ سوچنے کے پابن ہیں کہ کیا کسی آدمی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ غیرت کے لئے کسی کو قتل کرے خاص طور پر اس معاشر میں جو خدا کو حتمی مجسٹریٹ سمجھتا ہے ڈراما سیریل مجھے جینے دو مجھے جینے دو دو ایک سے زیادہ مضبوط خواتین کی زندگی پر مبنی ڈراما سیریل ہے وہ عالی تعلیم یافتہ نہیں ہیں لیکن حمد اور طاقت کی علامت ہیں یہ ڈراما ہمارے ایسے مسائل کو سامنے لاتا ہے جیسا کہ بچپن کی شادیاں وغیرہ شاہینہ خواتین کے حسد اور انتقام کا نشانہ بننے کی دکیا نوسی سوچ کو کچل دیتی ہے وہ پوری سیریز میں سفر سے گزرتی ہے اور سائرہ کے لئے اپنی جان قربان کرنے کو بھی تیار ہے جو اس کے شاہر نصیب کی پہلی بیوی ہے گاؤں کی ڈاکٹر یاسمین کا کردار انتہائی اہم ہے کیونکہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تعلیم یافتہ خواتین دوسری خواتین کے لئے کیسے کھڑی ہو سکتی ہیں اور اپنے حقوق کے لئے کیوں کر لڑتی ہیں پاکستانی ڈراما سیریل کنکر میں ایک ایسی مضبوط خود مختار عورت کو دکھایا گیا جو کہ سرداری نظام کے تحت چلنے والے موشے کی سوچ اور خواہشات کے آگے جھگنے پر تیار نہیں کنکر کا مرکزی کردار کرن نامی ایک بہادر عورت ہے جو اپنے مجازی خدا یعنی کے شہر کے خلاف کھڑی ہو کر اپنے حقوق کی جنگ لڑتی ہے ظلم کا شکار بننے والی عام بہو کی بجائے یہ کیسا کردار ہے جس سے بہت ساری خواتین خود کو ملائیں گی اور ممکن ہے کہ یہ جان کر کہ گھریل و تشدد کے خلاف کھڑا ہونا درست ہے اس میں ایک امید یا نجات بھی پائیں یہ ڈراما امیرہ احمد نے لکھا اور ہم ڈی وی پر نشر کیا گیا ڈراما سیریل بے شرم ڈراما سیریل بے شرم ایک مضبوط اور باہیا عورت کے کردار کی اکاسی ہے اس ڈراما سیریل میں آپ دیکھیں گے کہ عورت بولڈ اور مضبوط تو ہو سکتی ہے مگر بے شرم نہیں کیونکہ خدا نے حیاء عورت کی فطرت میں رکھتی ہے اور انسان اپنی فطرت کے خلاف عمل تو کر سکتا ہے مگر اپنی فطرت کو بدل نہیں سکتا ایلیر کلاس سے تعلق رکھنے والی مشل یعنی کے سبا کمر ایک معروف موڈل ہے اپنی ماں تیکہ اڑھو اور بہن بھائی کے ساتھ آسائشوں میں ڈوبی ہوئی رنگین زندگی میں مست ہے مشل کی ملاقات دانیال نامی نوجوان سے ہوتی ہے جو بہت ہی جلد دانیال کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے مشل اس سے شادی کی خواہش ظاہر کرتی ہے تو وہ مشل کو یہ دیکھ کر زلیل کرتا ہے کہ شوپس سے تعلق رکھنے والی بے شرم عورتیں گھروں میں بیوی بنا کر رکھنے کے قابل نہیں ہوتی سلور سکرین کے دو کامیاب ادھکار زاہید احمد اور سبا کمر نے اس رامے میں ایک ساتھ جلوہ کر ہو کر شائقین سے خوب داد وصول کی ڈراما بے شرم سروت نصیر کے کلم کی تحریر ہے اور اس کے ہدایات فاروق رن نے دی ہیں ڈرامے کی کاس میں ریحان شیخ اتیکہ اڑھو سبا کمر زاہید احمد اور دیگر ادھکار شامل ہیں ڈراما سیریل خانی ڈراما سیریل خانی میں سنہ جاوید کو ایک مضبوط ترین عورت کے رول میں دکھایا گیا ایک ایسی مضبوط لڑکی جس نے اپنے کردار کو ہرا کر بڑی طاقتوں سے لڑنے کی جرت کی اور طویل عرصے کی جدوجہت اور مسائل کا سامنا کرنے کے بعد اس میں کامیاب بھی ہوئی جیو ٹیلیویشن پر نشر ہونے والا ڈراما خانی ایک ایسی ہی لڑکی کی کہانی کی اکاسی ہے جو اپنی مضبوط کہانی شاندار کاسٹ مہترین ادھکاری اور سنگین موضوع پر بات کرنے کے باعث مدہوں کے دلوں میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوئی خانی اپنے بھائیوں کے قاتلوں کو معاف نہیں کرنا چاہتی تاہم والدین کے زور دینے پر اور ہادی کی دھمکیوں کے بعد مجبوراً اسے ایسا کرنا پڑتا ہے ہادی کو ڈرامے میں متاثر کرنے والے انداز میں دکھایا گیا اس کے باوجود ڈراما نکار سنم خان کے کردار کو نہائیت ہی مضبوط بنا کر سامنے لائے جو کسی حال میں اپنے بھائی کے ایک قاتل کو معاف کرنے یا اس سے شادی کرنے کو تیار نہیں ہوتی جبکہ اسے فانسی کی سزا دلانے کی بھرپور کوشش بھی کرتی ہے ڈراما سیریل کھزی پٹی محبیت عام طور پر پاکستانی ڈرامو میں ایسا کردار نہیں دکھا جاتا جس میں عورت کی پہلی دوسری اور پھر تیسری شادی ہو کسی پٹی محبت اس منفرد کردار کو اداکارا رمشاہ خان نے نبھایا اس قسم کا کردار انہوں نے پہلے کبھی ادا نہیں کیا تھا ہمارے معاشرے میں کسی عورت کی دو تین شادیاں کرنے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا اس کے علاوہ یہ ڈراما ہمارے معاشرے کے دوسرے مسائل جس میں ہر آسانی اور عورتوں کے باہر نکل کر دل کی آواز ہے جب آپ کسی ایسی صورتحال میں علچے ہوں تو آپ کے دماغ میں مختلف سوچیں چلتی ہیں لیکن سامیہ اس معاملے میں مختلف ہے اور ایک مضبوط کردار کی مالک ہے ڈراما سیریل ہم کہاں کے سرچے تھے ڈراما سیریل ہم کہاں کے سرچے تھے جو ان دنوں ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے اس ڈرامے میں آپ ماہرہ خان یعنی کے مہرین کو ایک سٹرونگ ومن کے طور پر دیکھ رہے ہیں اسے اپنی ماہ کے مقابلے میں ایک مضبوط قوت ارادی رکھنے والی خاتون کے طور پر پیش کیا گیا یہ ایک ایسی لڑکی ہے جو اس قدر مضبوط اور کانفیڈنٹ ہے کہ بس کی چھت پر بیٹھ کر یونیورسٹی پہنچ جاتی ہے اور پینٹنگ سیل کر کے اپنی بڑھائی اور ضروریات زندگی کے خرچے پورے کرتی ہے مہرین جیسا واقعی کوئی نہیں یہ ڈراما عمیرہ احمد نے لکھا مومنہ دریت نے پروڈیوز کیا جبکہ اس کی ڈائریکشنز فاروق رین نے دی ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ آن جو کہ سٹرونگ ومن کے ڈراماس پر مبنی تھا ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں